بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا آج بھارت کی خبروں میں بتایا گیا کہ جمہو پیئر بیس اس کے اوپر کل رات کے پچھلے پہل ڈرون اٹیک ہوا اسے وہ ڈرون اٹیک کہنے ہیں جبکہ وہ غالباً چھوٹا سا حصہ لگتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ڈرون جو گرے وہاں پہ ان سے دو چھوٹے چھوٹے دھماکے ہوئے ان کو دھماکے تو نہیں کہنے چاہیے چھوٹے چھوٹی دھماکیاں ہوئیں وہاں پہ کیونکہ نقصان کچھ نہیں ہوا تو جو دھماکے ہوتے ہیں ان سے تو لازمی بات ہے کہ نقصان ہوتا ہے بہرحال یہ ایک چھوٹی سی کہانی جس کا بہت بڑا ایک خوفنات سی صورتحال بنا کے تو اس کو پیش کیا اور ہر طرف کے جناب پہلا ڈرون حملہ بھارت میں یہ ہمیشہ سے میں سمجھتا ان کے میڈیا کی عادت ہے کہ یہ چھوٹے سے واقعے کی اتنی بڑی کہانی اور پھر اس کے پیچھے ساجشیں اور اس کے پیچھے پھر بہت کچھ کہانیاں بند دیتے ہیں کہ جناب یہ سرادپار سے آیا ہوگا یہ کیا وہ کیا پاکستان پاکستان کو پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں اور دوسری بات یہ کہ اگر کل کو کوئی جنگ ہوتی ہے پاکستان اور بھارے کے درمیان تو پھر یہ شادی پہ آکے موقعوں پہ استعمال ہونے والے کوارڈ کو آپٹر نہیں استعمال ہوں گے پاکستان پراپر دونوں نے استعمال کرے گا جو اب ترقی آفت و ممالک استعمال کرتے ہیں تو یہ اس کی جو دھماکے ہوئے دو چھوٹے چھوٹے ان کی شدت وغیرہ کچھ نہیں تھی لہذا کوئی نقصان بھی نہیں ہوا کہا گیا کہ جناب دو آدمیوں کا کوئی چھوٹا سا کوئی معمولی سا کوئی کسی کو زخمی ہو تو وہ تو ویسے بھی اگر آپ بڑا چھوٹا سا اتنے سائز کا بھی پتھر اگر آپ پھینکیں اور وہ بلندی سے آئے ڈیر دو سا فٹ کی چار سا فٹ کی بلندی سے آ کے گرے تو لازمان اگر کسی کو لگے گا تو اس کو چھوٹا جائے گی اس کو آپ کہہ دیں کہ بمبارمنٹ ہو گئی ہے تو وہ نیچوری یہ آپ کی اپنی سوچ کا قصور ہے ورنہ تو اسے ہم بمبارمنٹ نہیں کہیں گے بہرحال بھارت کے اس بدبخت میڈیا نے جو ہمیشہ دسنفو پھیلاتا ہے اس نے پہلے پاکستان پر لزام آیت کیا پھر بعد میں میں خلا آنکھیں کھلی اکل آئی کہ اس ڈرون کا تو اتنا وہ فاصلہ تیہ کرنے کی سکتی نہیں ہے کیونکہ جو ڈرون ہیں عموماً یہ کارڈ کارپٹر وغیرہ یہ ایک لیمٹیڈ ایریا میں آپریٹ کرتے ہیں جمہو ائر بیسٹو ہے وہ بارڈر سے کم از کم چودہ پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اس کے لیے تو بڑا ڈرون چاہیے جس کے کنٹرول سسٹمز وغیرہ جس کے فلائٹ ڈسٹنس اس کی ڈوریشن یا اس کی جو جو انڈورنس ہے وہ اتنی زیادہ ہو تو وہ تو ہے نہیں لیکن یہ جب دیکھا ان کی آنکھیں شاکھیں کھلیں تو پھر احساس ہوا کہ اس چیز کا تو کوئی شواہد نہیں ہے کہ یہ سرد پار سے آیا تو یہ لوکلی کسی نے کوئی کام کیا ہے اب بات یہ ہے کہ آج کل یہ کارڈ کارپٹرز کا رواج ہے یہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ شادی بیعہ کے فنکشنز پہ بھی جو آپ کو کور کرنے کے لیے آتے ہیں لوگ یا کیمرامین وغیرہ ان کے پاس یہ ہوتا ہے چھوٹا ڈرون ہوتا ہے وہ ہال میں بھی اڑاتے ہیں ہال کے باہر بھی تصاویر لینی ہیں تو وہ پوری ویڈیو بنتی ہے اس کے ذریعے وہ اس کو اڑاتے ہیں اور اس سے تھوڑا سا بڑا ہو تو وہ تھوڑے لمبے فاصلے پہ بھی اڑایا جا سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ اس کا کارڈ کارپٹر کا کوئی خاص کام نہیں ہوتا وہ عموماً تھوڑے فاصلے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس میں اگر کوئی بہت بڑے سائز کا کارڈ کارپٹر ہو جو بھارت استعمال کرتا رہا ہے پاکستان کو برجاسوسی کرنے کے لیے اور ہم ہمیشہ گراتے رہے ہیں تو وہ کارڈ کارپٹر ہو سکتا ہے کہ وہ دو تین چار کلومیٹر کا فاصلہ تاہ کر لے یا پانچ کلومیٹر کا یہ نہیں کہ وہ پندرہ بیس کلومیٹر کا فاصلہ تاہ کر کے آپریٹر اس کے لیے وہ بڑے ڈرونز ہیں اب چیز ہے کہ جنگ جو ہے وہ تو آئندہ کے لیے اسی طرح مارڈنائز ہو رہی ہے اور اس میں مختلف چیزیں استعمال ہوں گی اور نظر یہی آتا ہے کہ آئندہ کی جنگوں میں ڈرونز کا استعمال بہت زیادہ ہوگا کیونکہ ڈرون جو ہے وہ اس میں کوئی پائلٹ یا کوئی اڑانے والا آدمی نہیں ہوتا وہ خود بخود اڑتا ہے اور اس میں چونکہ کوئی مین پار نہیں ہے تو اس کا سارا کنٹرول سسٹم زمین پہ ہے وہ جس کے پاس کنٹرول سسٹم ہے وہ اس ڈرون کے کیمروں کے ذریعے دیکھتا ہے اور اس کو زمین کے اوپر ساری وہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے اس علاقے کی جہاں پہ ڈرون ہو رہا ہے اور وہ پھر وہاں پہ دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے کہ اس کا ٹارگٹ کون سا ہے اور وہ ٹارگٹ پہ پہنچا کے تو پھر اس کے ذریعے اٹیک کرے اب یہ دنیا کے تمام بڑے ملک جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے وہ مختلف قسم کے ڈرونز تیار کرنے ہیں یہ ہوائی جازوں میں بھی اور ایمان آپ دوزوں کے بھی ڈرونز بنائی ہیں انہوں نے استعمال کرنے کے لیے تاکہ اگر سمندری جنگ میں ضرورت پڑے تو ادھر بھی استعمال کیا جائیں ہمیں ڈرونز سے پوری طرح باقیت ہے کیونکہ پاکستان نے پہلی دفعہ ڈرونز جو ہیں وہ جب امریکہ نے حملہ کیا ہے افغانستان تو اس کے کچھ عرصے بعد انہوں نے اس علاقے میں استعمال کرنے شروع کیے اب یہ ڈرونز جو ہیں یہ کیمرو والے ڈرون نہیں تھے یہ ڈرونز تھے بقاعدہ جو ہم جنہیں کہتے ہیں اٹیک ڈرونز یعنی یہ اٹیک کرتے تھے ان کے اوپر میزائل لگے ہوتے تھے اور ان میزائلز کے وجہ سے وہ ان نشانوں پہ جا کے حملہ کرتے تھے جہاں کہیں وہ دہشتگردوں کو دیکھتے تھے لیکن چونکہ یہ کنٹرول زمین پہ ہے اور کوئی آدمی اوپر سے دیکھ نہیں رہا اس نے بیٹھا نہیں ہوا ڈرون میں تو جو زمینی کنٹرول والا دیکھتا ہے چیزوں کی اسیسمنٹ کرتا ہے تجزیہ کر کے جو فیصلہ کر کے کہیں حملہ کرواتا ہے تو وہ حملہ غلط بھی ہو سکتا ہے چنانچہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈل ریڈیاز میں جو حملے ہوئے ان میں غلط جگہوں پہ بھی حملے کرائے گئے جس کی وجہ سے بہت سارا نقصان ہوا لوگوں کا یعنی ایسے لوگ جو سن کلٹرل ڈیمج کہتے ہیں ایسے بھی لوگ مارے گئے جو بیچارے بے گناہ تھے تو یہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ ڈیول آئی ویپن ہے جہاں پہ کہ آپ ٹارگٹ صحیح چن کے اس کو بھی مار سکتے ہیں اور غلط چن لے تو اپنے ہی لوگوں کو جا کے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے تو یہاں پہ برموم تو دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ امریکی استعمال کرتے رہے سب سے زیادہ جو لیٹس ٹربی پچھلے سال ایک میں جو استعمال ہوا ہے وہ ہوتیز نے یمن سے کیا ہے اور وہ سعودیرے بھی اٹھو پر کیا ہے وہ حملے آپ دیکھیں تو ان کی ریفائنریز پہ حملے آئے ہیں ریفائنریز جل گئیں اربون ڈالر کا نقصان ہوا وہ بڑے پورٹن قسم کے ٹارگٹ دیکھتے ہیں اور وہ ڈرون ان کے تھے بھی ایفیکٹیو ڈرون آم ڈرون جیسے ہم اٹیک ڈرونز کہتے ہیں آم ڈرون پہ ویپنز لگے ہوئے وہ آن کے باقاعدہ وہاں پہ دھماکہ کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی تباہی مچتی ہے تو ہوتیز نے بڑا اس کا بھرپور استعمال کیا ہے کہا جاتا ہے کہ ان کو ایرانیوں نے ڈرونز دیئے تھے لیکن بھار سورت سعودی ریبیا کو ان ڈرونز کی وجہ سے بڑا نقصان اٹھانا پڑا اب چیز یہ ہے کہ ہمارے خطے میں بھارت استعمال کرتا رہا ہے ڈرون ہماری سردوں پہ خاص طور پہ کشمیر اور راجستان کے علاقے میں انہوں نے ڈرونز کو استعمال کیا ہے اور وہی کیمرو والے ریکانسنس ڈرون جن کے ذریعے یہ بارڈر ایریا کی نکرانی یا ان کے اوپر پاکستان کی افواج کی نقل و حرکت دیکھنے کے لیے یہ کرتے رہے ہیں اور اکثر اقاد ہماری افواج نے ان ڈرونز کو مار گرائیا ہے کیونکہ یہ ڈرونز بہت سپیڈ سے نہیں چلتے موونگ تو ہوتے ہیں چل رہی ہیں آپ نے دیکھیں وہی جو کیمرو لے کے اڑتے ہیں ڈرونز شادی بیعہ میں آپ نے دیکھیں تو وہ درونز جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں اور ان میں ان کو اکثر مار گرائیا گیا اور اس پہ جب پاکستان نے گرے وے درونز کا تجزیہ کیا تو انہیں سے کیمرے ملے کیمرے سے ساری وہ فلم بگر اور پتا چل جاتا ہے اس کے فلم کی بجائے وہاں پہ اس میں ڈسک ہوتی لیکن اس سے پتا لگ جاتا ہے کہ یہ کس ایریا کو دیکھ رہے تھے اور کیا کرنا چاہا رہے تھے بھارت یہ دعویٰ کرتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے ڈرون آتے رہے ہیں اور آکے حملے کرتے رہے ہیں یہاں پہ حملے تو نہیں کہتے وہ کیونکہ یہ ڈرونز ہیں وہ حملے والے ہیں ہی نہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بیپنز گراتے رہے ہیں اور یہاں پہ وہ کوئی بارود چھوڑ کے جاتے نہیں ہے ایسا اب بات یہ ہے کہ یہ ڈرون جو کیمرہ اٹھاتا ہے کیمرے کا وزن کیا ہوگا بہت زیادہ ہوگا ایک کیجی ہوگا بہت بڑا کوئی کیمرہ لگ جائے دو کیجی ہوگا تین ہوگا اب آپ سوچیں کہ دو تین کیجی سے آپ کتنے اتھیار بہی سکتے ہیں وہ تو ایک رائفل بھی جو ہے وہ اس سے اٹھانی مشکل ہے لیکن اگر تھوڑا سا بڑا ڈرون بھی ہو اور ایک رائفل بھی اٹھا کے لے جائے تو ایک رائفل سے آپ دوسری طرف جا کے فوج تھیار کر لیں گے یہ اس قدر جھوٹ بولتے ہیں اور اس قدر یہ ملائن کرنے کے لیے ڈس انفرمیشن پھیلاتے ہیں کہ انسان غیران رہ جاتا ہے اب چیز یہ ہے جو جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اصلیت کی طرف یہ آتے نہیں ان کے علاقوں میں دونوں طرف سمگلرز ہیں سمگلرز جو کہ ایک آز رائفل اپنے دوسری سائٹ والے کو دینی ہوئے اپنے دفاع کے لیے تو وہ بھیج دی اس نے یا وہ نارکوٹیکس بھیجتے ہیں اس سے لگا کے اگر ایک ڈرون کے ساتھ ایک کیجی دو کیجی نارکوٹیکس چلی جائے بھارت اس کو بے شک کہتا رہے کہ یہ ایکسپروسٹر تھا اس میں بارود تھا یہ تھا بارود وغیرہ نہیں لیکن اگر وہ سمگلر نارکوٹیکس بھیجتا ہے تو وہ ہے جس کے لیے وہ پیسے کمارا ہے تو یہاں پہ بارڈر ایریا میں نارکوٹیکس والے لوگ سمگلرز کا ڈرون وغیرہ کا استعمال ہو سکتا ہے اور وہ کسی نے دیکھا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ درست ہوگا لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کا تعلق کشمیر کی تحریک آزادی سے ڈرون چھوٹا تھا وہی وہ جو کیمرے شاہرے والا شادی بے والا اور کسی نے امپروائز کیا اس پر کوئی چھوٹی موٹی چیز لگائی اور وہ آس پاس کہیں کسی مکان کی چھت سے آپریٹ کر رہا ہوگا اگر وہاں نہیں تو آس پاس اس بیس کے قریب کسی میدان میں ہوگا کیونکہ یہ ڈرون جو ہیں ان کی مومنٹ وغیرہ وہ ہاتھ سے کنٹرول کرتے ہیں ان کے پاس وہ پارٹ سیسٹرم ہوتا ہے جو ہاتھ میں اٹھایا ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اس کا تعلق کشمیر کی تحریک آزادی سے ہے اور اس لحاظ سے آپ سوچئے دیکھئے کہ تحریک آزادی میں کچھ انویشن نظر آ رہی ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ کام بڑھے گا جو ستر سال سے کشمیری جس نے اتھیار نہیں پھینکے جو بھولا نہیں نسل در نسل وہ کشمیر کے مسئلے کو نہیں بھولا وہ بھارت کی یا یہ موڈی صاحب کی چپلوسیاں یا ان کی وہ جو کانفرنسیں اور آنیاں جانیاں یا کر رہے ہیں اس سے وہ بھول جائیں گے وہ نہیں بھولیں گے اصل چیز یہ ہے یہ جو آپ کو انڈیکیٹ کر رہی ہے چیز وہ یہ کر رہی ہے کہ ہوش کے ناخن لو ہوش کے ناخن لو بھارت والوں اور موڈی صاحب کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کی طرف آؤں بات کرنے کی طرف آؤں غصب کرنے کی طرف آؤں گے تو یہ چیز بڑھے گی یہ بلاخر تمہیں نقصان پہنچائے گی تو ادھر توجہ ہونی شاہ یہ جو نہیں ہے اگر یہ ادھر توجہ دیں گے تو بلاخر کشمیر کو حل کرنے کا مسئلہ حل کریں گے یہ اس کی طرف آئیں گے آج کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقی